موسیقی جب کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے آپا یاد آتی ہے تو میری آنکھوں کے آگے چھوٹا سا بلوری دیا آ جاتا ہے جو نیم لو سے جل رہا ہو مجھے یاد ہے کہ ایک رات ہم سب چپ چاپ ببرچی کھانے میں بیٹھے تھے میں آپا اور امی کہ چھوٹا بددو بھاگتا ہوا آیا ان دنوں بددو چھے یا سات سال کا ہوگا کہنے لگا امی جان میں بھی باگ کروں گا واہ ابھی سے امہ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر کہنے لگیں اچھا بددو تمہارا بیعہ آپا سے کر دیں نہیں بددو نے سر ہلاتے ہوئے کہا امہ کہنے لگیں کیوں آپا کو کیا ہے ہم تو چھا جو باجی سے باگ کریں گے بددو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا امہ نے آپا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگیں کیوں دیکھو تو آپا کیسی اچھی ہے میں بتاؤں کیسی اچھی ہے وہ چلایا ہاں بتاؤ تو بھلا امہ نے پوچھا بددو نے آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو پھر اس کی نگاہ چولے پر آ کر رکی چولے میں اپلے کا ایک جلا ہوا ٹکڑا پڑا تھا بددو نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بولا ایسی پھر بجلی کی روشن بلد کی طرف نگاہ اٹھائی اور چیخنے لگا اور چھاجو باجی ایسی اس بات پر ہم سب بہت دیر تک مسکراتے رہے اتنے میں تصدق بھائی آگئے امہ کہنے لگی تصدق بددو سے پوچھنا تو آپا کیسی ہیں آپا نے تصدق بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو مو موڑ کر یوں بیٹھ گھی جیسے ہنڈیا پکانے میں مصروف ہو ہاں تو بددو آپا کیسی ہیں وہ بولے بتاؤں بددو چلایا اور اس نے اپلے کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا غالباً وہ اسے ہاتھ میں لے کر ہمیں دکھانا چاہتا تھا مگر آپا نے جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور انگلی ہلاتے ہوئے بولی نہیں بددو رونے لگا تو امہ کہنے لگی پگلے اسے ہاتھ میں نہیں اٹھاتے اس میں تو چنگاری ہے وہ تو جلا ہوا ہے امہ بددو نے بسورتے ہوئے کہا امہ بولی میرے لال تمہیں معلوم نہیں اس کے اندر تو آگ ہے اوپر سے نہیں دکھائی دیتی بددو نے بھولے پن سے پوچھا کیوں آپا اس میں آگ ہے اس وقت آپا کے مو پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی میں کیا جانوں وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور پنکنی اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں بے مصرف پھونکیں مارنے لگی اب میں سمجھتی ہوں کہ آپا دل کی گھرائیوں میں جیتی تھی اور وہ گھرائیاں اتنی امیق تھیں کہ بات اُبھر دی بھی تو بھی نکل نہ سکتی اس روز بددو نے کیسے پتے کی بات کہی تھی مگر میں کہا کرتی تھی آپا تم تو بس بیٹھ رہتی ہو اور وہ مسکر آ کر کہتی پگلی اور اپنے کام میں لگ جاتی ویسے تو وہ سارا دن کام میں لگی رہتی تھی ہر کوئی اسے کسی نہ کسی کام کو کہہ دیتا اور ایک ہی وقت میں اسے کئی کام کرنے پڑ جاتی ادھر بددو چیختا آپا میرا دلیا ادھر ابا گھورتے ساجدہ ابھی تک چائے کیوں نہیں بنی بیچ میں امہ بول پڑتی بیٹا دھو بھی کب سے بار کھڑا ہوا ہے اور آپا چپ چاپ سارے کاموں سے نپڑ لیتی یہ تمہیں خوب جانتی تھی مگر اس کے باوجود جانے کیوں اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کر رہی ہو یا وہ اتنا کام کرتی ہے مجھے تو بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ بیٹی ہی رہتی ہے اور اسے ادھر سے ادھر گرزن موڑنے میں بھی اتنی دیر لگتی تھی اور چلتی ہے تو چلتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی اس کے علاوہ میں نے آپا کو کبھی کہکہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں سنا تھا زیادہ سے زیادہ وہ مسکرہ دیا کرتی تھی اور بس البتہ وہ مسکرہیا اکثر کرتی جب وہ مسکراتی تو اس کے ہونٹ کھل جاتے اور آنکھیں بھیگ جاتی ہاں تو میں سمجھتی تھی کہ آپا چھپکی بیٹھی ہی رہتی ہے ذرا نہیں ہیلتی اور بند چلے لڑک کر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے جیسے کسی نے اسے دھکیل دیا ہو اس کے برعکس سائرہ کتنے مزے میں چل دی تھی جیسے دادرے کی تال پر ناچ رہی ہو اور اپنی خالہ ذات بہن ساجو باجی جو چلتے دیکھ کر تو میں کبھی نہ ہوتا تھی جی چاہتا تھا کہ باجی ہمیشہ میرے پاس رہے اور چلتی چلتی اسی طرح گردن موڑ کر پنچم آواز میں کہے این جی کیوں جی اور اس کی کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے لگیں باجی کی بات بات مجھے کتنی پیاری تھی سائرہ اور سرئیہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی دن بھر ان کا مکان ان کے کینکوں سے گوشتا رہتا جیسے کسی مندر میں گھنٹیاں بج رہی ہوں بس میرا جی چاہتا تھا کہ ان کے گھر جا رہوں ہمارے گھر میں رکھا ہی کیا تھا ایک بیٹھ رہنے والی آپا ایک یہ کرو وہ کرو والی امہ اور دن بھر ہکے میں گڑ گڑ کرنے والے اببا اس روز جب میں نے اببا کو امی سے کہتے ہوئے سنا سچ تو یہ ہے مجھے بے حد غصہ آیا اببا کہنے لگے ساجدہ کی ماں معلوم ہوتا ہے سائرہ کے گھر میں بہت سے برطن ہیں کیوں امہ پوچھنے لگیں کہنے لگے بس تمام دن برطن ہی بچتے رہتے ہیں اور یا کہہ کے لگتے رہتے ہیں جیسے ملا لگا ہو امہ تنگ آ کر بولی مجھے کیا معلوم آپ تو بس لوگوں کے گھر کی طرف کان لگائے بیٹھے رہتے ہیں اببا کہنے لگے اوف ہو میرا تو یہ مطلب ہے کہ جہاں لڑکی جوان ہوئی برطن بجنے لگے بزار کے اس موڑ تک لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلان گھر میں لڑکی جوان ہو چکی ہے مگر دیکھو نا ہماری سائدہ میں یہ بات نہیں میں نائے اببا کی یہ بات سنی اور میرا دل کھولنے لگا بڑی آئی ہے سائدہ جی ہاں اپنی بیٹی جو ہوئی اس وقت میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ببرچی خانے میں بیٹی ہوئی آپا کا مو چڑاؤں اس بات پر میں نے دن بر کھانا نہ کھایا اور دل ہی دل میں کھولتی رہی اببا جانتے ہی کیا ہیں بس ہکا لیا اور گڑ گڑ کر لیا زیادہ سے زیادہ کتاب کھول کر بیٹھ گئے اور گڑ مڑ گڑ مڑ کرنے لگے جیسے کوئی بٹیاری مکئی کے دانوں پر بھون رہی ہو سارے گھر میں لے دے کے صرف تصدق بھائی ہی تھے جو دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے اور جب اببا گھر پر نہ ہوتے تو وہ بھاری آواز میں گایا بھی کرتے تھے جانے وہ کون سا شیر تھا ہاں چپ چپ سے وہ بیٹے ہیں آنکھوں میں نمی سی ہے نازک سی نگاہوں میں نازک سا فسانہ ہے آپ انہیں گاتے ہوئے سن کر کسی نہ کسی بات پر مسکر آ دیتی اور کوئی بات نہ ہوتی تو وہ بددو کو ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی بددو رو نہ اور پھر آپ ہی بیٹی مسکر آتی رہتی تصدق بھائی میرے پھپا کے بیٹے تھے انہیں ہمارے گھر آئے یہی دو ماہ ہوئے ہوں گے کالیج میں پڑھتے تھے پہلے وہ بورڈنگ میں رہا کرتے تھے پھر ایک دن جب پھپی آئی ہوئی تھی تو باتوں باتوں میں ان کا ذکر چھڑ گیا پھپی کہنے لگی بورڈنگ میں کھانے کا جزام ٹھیک نہیں لڑکا آئے دن بیمار رہتا ہے امہ اس بات پر خوب لڑی کہنے لگی اپنا گھر موجود ہے تو بورڈنگ میں پڑے رہنے کا کیا مطلب پھر ان دونوں میں بہت سی باتیں ہونے لگیں امہ کی تو یہ عادت ہے کہ اگلی پشلی تمام باتیں لے بیٹھتی ہیں غرض یہ نتیجہ ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد تصدق بھائی بورڈنگ چھوڑ کر ہمارے ہاں آ ٹھہرے تصدق بھائی مجھ سے اور بدو سے بڑی گپیں ہاں کا کرتے تھے ان کی باتیں بے حد دلچسپ ہوتی ہیں بدو سے تو وہ دن بھر نہ اگتا تھے البتہ آپا سے وہ زیادہ باتیں نہ کرتے کرتے بھی کیسے جب کبھی وہ آپا کے سامنے جاتے تو آپا کے دوبٹے کا پلو آپ ہی آپ سرک کر نیم گھنگڑ سا بن جاتا اور آپا کی بھیگی بھیگے آنکھیں جھگ جاتی اور وہ کسی نہ کسی کام میں شدت سے مصروف ہو جاتی اب مجھے خیال آتا ہے کہ آپا ان کی باتیں غور سے سنا کرتی تھیں گو کہتی کچھ نہ تھی بھائی صاحب بھی بدو سے آپا کے متعلق پوچھتے رہتے لیکن صرف اسی وقت جب وہ دونوں اکیلے ہوتے پوچھتے بدو تمہاری آپا کیا کر رہی ہے آپا بدو لا پروائی سے دورا تھا بیٹی ہے بلاؤں بھائی صاحب گورا کر کہتے نہیں نہیں اچھا بدو آج تمہیں یہ دیکھو اس طرف تمہیں دکھائیں اور جب بدو کا دیان ادھر ادھر ہو جاتا تو وہ مندم آواز میں کہتے ارے یار تم تو مفت کا ڈنڈورہ ہو بدو چیخ اٹھتا کیا ہوں میں اس پر وہ میز بجانے لگتے ڈگ مگ ڈگ مگ ڈنڈورہ یعنی یہ ڈنڈورہ ہے دیکھا جسے ڈھول بھی کہتے ہیں ڈگ مگ ڈگ مگ سمجھے اور آپا اکثر چلتے چلتے ان کے دروازے پر ٹھہر جاتی اور ان کی باتیں سنتی رہتی اور پھر چولے کے پاس بیٹھ کر آپ ہی آپ مسکراتی اس وقت ان کے سر سے دوبٹہ سرک جاتا بالوں کی لٹ فسل کر گال پہ آ جاتی اس وقت ان کے سر سے دوبٹہ سرک جاتا اور بالوں کی لٹ فسل کر گال پہ آ جاتی اور وہ بھیگی بھیگی آنکھیں چولے میں ناشتے ہوئے شولوں کی طرح جھومتیں آپا کے ہنٹ جھوم ہلتے گویا گاڑی ہو مگر الفاظ سنائی نہ دیتے ایسے میں اگر امہ یا ابا ببرچی خانے میں آ جاتے تو وہ تھٹک کر یوں اپنا دوبٹہ بال اور آکھیں سنبھالتی گویا کسی بے تکلف محفل میں کوئی بیگانہ آگ ہوسا ہو ایک دن میں آپا اور امہ بارسہن میں بیٹی تھی اس وقت بھائی صاحب اندر اپنے کمرے میں بدو سے کہہ رہے تھے میرے یار ہم تو اس سے بیاء کریں گے جو ہم سے انگریزی میں باتیں کر سکے کتابیں پڑھ سکے شترنج کیرم اور چڑیا کھیل سکے چڑیا جانتے ہو وہ گول گول پروں والا جیند بلے سے یوں ڈز ٹن ڈز اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں مزے دار کھانے پکا کر کھلا سکے سمجھے بدو بولا ہم تو چھاجو باجی سے بیاء کریں گے اہاں بھائی صاحب نے کہا بدو چیخنے لگا میں جانتا ہوں تم آپا سے بیاء کروگے ہاں اس وقت امہ نے مسکرا کر آپا کی طرف دیکھا مگر آپا اپنے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن توڑنے میں اس قدر مصروف تھی جیتے کچھ خبر ہی نہ ہو اندر بھائی صاحب کہہ رہے تھے واہ تمہاری آپا فیر نہیں پکاتی ہے تو اس میں پوری طرح شکر بھی نہیں ڈال دی بلکل پیخی اہ تھو بدو نے کہا ابا جو کہتے ہیں فیر نہیں میں کم مٹا ہونا چاہیے تو وہ اپنے ابا کیلئے پکاتی ہے نا ہمارے لئے تو نہیں میں کہوں آپا سے بدو چیخا بھائی چلائے او پگلا دنڈورا لو تمہیں دنڈورا پیٹ کر دکھائیں یہ دیکھو اس طرف ڈگ مگ تو پھر چلانے لگا میں جانتا ہوں تم میز بجا رہے ہو نا ہاں ہاں اسی طرح دنڈورا پٹتا ہے نا بھائی صاحب کہہ رہے تھے کشتیوں میں اچھا بدو تم نے کبھی کشتی لڑی ہے او ہم تم کشتی لڑیں میں ہوں گاما اور تم ہوں بدو پہلوان لو آؤ ٹھہرو جب میں تین کہوں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بدہ باباز میں کہا ارے یار تمہاری دوستی ہسی نہ روک سکی اس لئے وہ اٹھ کر ببرچی خانے میں چلی گئی میرا تو ہسی کے مارے دم نکلا جا رہا تھا اور امہ نے اپنے موہ میں دوبتہ ٹھونس لیا کہ آواز نہ نکلے میں اور آپہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب آگئے کہنے لگے کیا پڑھ رہی ہو جہنیا ان کے موہ سے جہنیا سن کر مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی حالانکہ مجھے اپنے نام سے بے حد نفرت تھی نور جہاں یہ کیسا نام ہوا بولتے ہی موہ میں باسی روٹی کا مزا آنے لگتا تھا میں تو نور جہاں سن کر یوں محسوس کیا کرتی تھی جیسے کسی تاریخ کی کتاب کے پسیدہ ورک سے کوئی بڑی امہ سونٹا ٹیک دیوی آ رہی ہو مگر بھائی صاحب کو نام بگاڑ کر اسے سواج دینے میں کمال حاصل تھا ان کے موہ سے جہنیاں سن کر مجھے اپنا نام سے کوئی شکایت نہ رہتی اور میں محسوس کرتی گویا ایران کی شہزادی ہوں آپا کو وہ ساجدہ سے سجدے کہا کرتے تھے مگر وہ تو بات تھی جب آپا چھوٹی تھی اب تو بھائی جان اسے سجدے نہ کہتے بلکہ اس کا پورا نام تک نہ لینے گھبراتے تھے خیر میں نے جواب دیا سکول کا کام کر رہی ہوں پوچھنے لگے تم نے کوئی برنرڈ شاہ کی کتاب پڑی ہے کیا میں نے کہا نہیں انہوں نے میرے اور آپا کے ذریعہ دیوار پر لٹکی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری آپا نے تو ہارڈ پر ایک ہاؤس پڑی ہوگی وہ کنکیوں سے آپا کی طرف دیکھ رہے تھے آپا نے تو آنکھیں اٹھائے بغیر ہی سر ہلا دیا مدب آواز میں کہا نہیں اور سویٹر بننے میں لگی رہی بتاؤں جہنیاں کہ وہ کیا چیز ہے نشا ہے نشا خالص شہ ہے تم اسے ضرور پڑھو بلکل آسان ہے یعنی امتحان کے بعد ضرور پڑھنا میرے پاس پڑی ہے میں نے کہا ضرور پڑھوں گی پھر پوچھنے لگے میں کہتا ہوں تمہاری آپا نے میٹری کے بعد پڑھنا کیوں چھوڑ دیا میں نے چڑھ کر کہا مجھے کیا معلوم آپ خود ہی پوچھ لیجئے حالانکہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آپا نے کالیج میں جانے سے کیوں انکار کیا تھا کہتی تھی میرا تو کالیج جانے کو جی ہی نہیں کرتا وہاں لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی نمائش کا ہو درست کا تو معلوم ہی نہیں ہوتی یعنی سے متعلقے بہانے ملا لگا ہو مجھے آپا کی یہ بات بہت بری لگتی تھی میں جانتی تھی کہ وہ گھر میں بیٹھ رہنے کے لیے کالیج جانا نہیں چاہتی بڑی آئی نکتہ چین اس کے علاوہ جب کبھی بھائی جان آپا کی بات کرتے تو خوامہ خاچڑ جاتی آپا تو بات کا جواب تک نہیں دیتی اور یہ آپا آپا کر رہے ہیں اور پھر آپا کی بات مجھ سے پوچھنے کا کیا مطلب میں کیا ٹیلی فون تھی خود آپا سے پوچھ لیں اور آپا بیٹھی ہوئی گم سم آپا بھیگی بلی شام کو ابا کھانے پر بیٹھے ہوئے چلا اٹھے آج فیٹری میں اتنی شکر کیوں ہے کند سے ہونٹ چپ کے جاتے ہیں ساجدہ ساجدہ بیٹی کیا کھان اتنی سستی ہو گئی ہے ایک لکمہ نگلنا بھی مشکل ہے آپا کی بھیگی بھیگی آنکھیں جھوم رہی تھیں حالانکہ جب کبھی ابا جان خفا ہوتے تو آپا کا رنگ زرد پڑ جاتا مگر اس وقت اس کے گال تمتیمہ رہے تھے کہنے لگی شاید زیادہ پڑ گئی ہو یہ کہہ کر وہ تو ببرچی خانے میں چلی گئی اور میں دانت پیس رہی تھی شاید کیا خوب ادھر ابا بس دستور بڑھ بڑھا رہے تھے چار پانچ جن سے دیکھ رہوں کہ فیرنی میں کند بڑھتی جا رہی ہے سینٹ سے ہمہ دوڑی دوڑی آئی اور آتے ہی ابا پر برس پڑیں جیسے ان کی عادت ہے آپ تو نہ حق بگڑتے ہیں آپ ہلکہ مٹا پسند کرتے ہیں تو کیا باقی لوگ بھی کم کھائیں اللہ رکھے گھر میں جوان لڑکا ہے اس کا تو خیال کرنا چاہیے ابا کو جان چڑھانی مشکل ہوگی کہنے لگے سائدہ کی ماں ارے یہ بات ہے تو مجھے پہلے بتا دیا ہوتا اور وہ دونوں خسر خسر کرنے لگیں آپا سائرہ کے گھر جانے کو تیار ہوئی تو میں بڑی حران ہوئی آپا اس سے ملنا تو کیا بات کرنا پسند تک نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے نام پر ہی ناگ بھون چڑھایا کرتی تھی میں نے خیال کیا اس بات میں ضرور کوئی بھید ہے کبھی کبھار سائرہ دیوار کے ساتھ چار پئی کھڑی کر کے اس پر چھڑ کر ہماری طرف جھانگتی اور کسی نہ کسی بہانے سے گفتگو دراز کرنے کی کوشی کرتی تو آپا بڑی بے دلی سے دو ایک باتوں سے اسے ٹال دیتی آپ ہی آپ بول اڑتی ابھی تو اتنا کام پڑا ہوا ہے اور میں یہاں کھڑی ہوں یہ کہہ کر وہ باورچی کھانے میں بیٹھ جاتی خیر اس وقت تو میں چپ جا بیٹھی رہی مگر جب آپا لوٹ چکی تو کوئی دیر بعد چپ کے سے میں بھی سائرہ کی گھر جا پہنچی باتوں ہی باتوں میں میں نے ذکر چھیڑ دیا آج آپا آئی تھی کیا سائرہ نے ناخن پر پولش لگاتے ہوئے کہا ہاں کوئی کتاب مگوانے آئی تھی نہ جنے کیا نام ہے اس کا ہاں ہارٹ بریک ہاؤس آپا اس کتاب کو مجھ سے چھپا کر دراز میں رکھتی تھی مجھے کیا معلوم نہ تھا رات کو وہ بار بار کبھی میری طرف اور کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی رہتی اسے یوں پریشان دیکھ کر میں دو ایک جھوٹی انگڑائیاں لیتی اور پھر کتاب بند کر کے رضائی میں یوں پڑ جاتی جیسے مدت سے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہوں جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں سو چکی ہوں تو دراز کھور کر کتاب نکال لیتی اور اسے پڑھنا شروع کر دیتی آخر ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا میں نے رضائی سے موں نکال کر پوچھ ہی لیا آپا یہ ہارٹ بریک ہاؤس کا مطلب کیا ہے دل توڑنے والا گھر اس کے کیا معنی ہوئے آپا پہلے تھٹک گئی پھر وہ سنبھل کر اٹھی اور پیٹھ گی مگر اس نے میری بات کا جواب نہ دیا میں نے اس کی خاموچی سے جل کر کہا اس لحاظ سے تو ہمارا گھر واقعی ہارٹ بریک ہے کہنے لگی میں کیا جانوں میں نے اسے جلانے کو کہا ہاں ہماری آپا بھلا کیا جانے میرا خیال ہے یہ بات ضرور اسے بری لگی کیونکہ اس نے کتاب رکھ دی اور بدتی بجا کر سو گئی ایک دن یوں ہی پھرتے پھرتے میں بھائی جان کی کمرے میں جانے کے لی پہلے تو بھائی جان ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے پھر پوچھنے لگے جہنیا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری آپا کو فروڈ سلات بنانا آتا ہے میں نے کہا میں کیا جانوں جا کر آپا سے پوچھ لیجئے ہنس کر کہنے لگے آج کیا کسی سے لڑ کر آئی ہو کیوں میں لڑکا ہوں میں نے کہا بولے نہیں ابھی تو لڑکی ہو شاید کسی دن لڑکا ہو جاؤ اس پر میری ہنسی نکل گی وہ کہنے لگے دیکھو جہنیا مجھے لڑنا بے حد پسند ہے میں تو ایسی لڑکی سے بیعہ کروں گا جو بقاعدہ صبح سے شام تک لڑ سکے اور اگتائے بھی نہ جانے کیوں میں شرما گئی اور بعد بدلنے کی خاطر پوچھا فرور صلاح کیا ہوتا ہے بھائی جان بولے وہ بھی ہوتا ہے سفید سفید لال لال کالا کالا نیلا نیلا سا میں ان کی بات سن کر بہت ہسی پھر کہنے لگے وہ مجھے بے حد پسند ہے یہاں تو جہنیا ہم فیرنی کھا کر اکتا گئے میرا خیال ہے یہ بات آپ نے ضرور سن لی ہوگی کیونکہ اس شام وہ ببرچی خانے میں بیٹھی نعمت خانہ بڑھ رہی تھی اس دن کے بعد روز بلا ناغا خانہ پکانے سے فارغ ہو کر فرور صلاح بنانے کی مشک کرتی اور ہم میں سے کوئی ان کے پاس جاتا تو جھٹ فرور صلاح کی کشتی چھپا دیتی ایک روز آپا کو چھیڑنے کی خاطر میں نے بددو سے کہا بددو بھلا بوجو تو وہ کشتی جو آپا کے پیچھے پڑی ہے اس میں کیا ہے بددو ہاتھ دھو کر آپا کے پیچھے پڑ گیا حتیٰ کہ آپا کو وہ کشتی بددو کو دینی پڑی پھر میں نے بددو کو اور بھی چمکا دیا میں نے کہا بددو جاؤ تو بھائی جان سے تو پوچھو اس کھانے کا کیا نام ہے بددو بھائی جان کی کمرے کی طرف جانے لگا تو آپا نے اٹھ کر وہ کشتی اس سے چھین لی اور میری طرف گھور کر دیکھا اس روز پہلی مرتبہ آپا نے مجھے یوں گھورا تھا اسی رات آپا شام ہی سے لیٹ گئی مجھے صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ رضائی میں پڑی رو رہی ہے اس وقت مجھے اپنی بات پر بہت افسوس ہوا میرا جیت چاہتا تھا کہ اٹھ کر آپا کے پاؤں پڑ جاؤں اور اسے خوب پیار کروں مگر میں ویسے ہی چپچا پیٹھی رہی اور کتابوں کا ایک لفظ تک نہ پڑ سکی انہی دنوں میری خالہ ذات بہن سائدہ جسے ہم سب ساجو باجی کہا کرتے تھے میٹری کا امتحان دینے کے لیے ہمارے گھر آگ کھڑی ساجو باجی کے آنے پر ہمارے گھر میں رونک ہو گئی ہمارا گھر بھی کہکوں سے گونج اٹھا سائرہ اور سرئیہ چارپائیوں پر کھڑی ہو کر باجی سے باتیں کرتی رہتی بددو چھاجو باجی چھاجو باجی چیکتا پرتا اور کہتا ہم تو چھاجو باجی سے باغ کریں گے باجی کہتی شکل تو دیکھ اپنی پہلے مو دھو گیا پھر وہ بھائی صاحب کی طرف یوں گردن موڑتی اور کالی کالی آنکھوں کے گوشے مسکرانے رکھتے اور پنچمتان میں پوچھتی ہے نا بھائی جان کیوں جی باجی کے مو سے بھائی جان کچھ ایسا بھلا سنائی دیتا کہ میں خوشی سے پھولی نہ سماتی اس کے برعکس جب کبھی آبا بھائی صاحب کہتی تو کیسا بھدہ معلوم ہوتا گویا وہ واقعے ہی انہیں بھائی کہہ رہی ہو اور پھر صاحب جیسے حلق میں کچھ فسا ہوا ہو مگر باجی صاحب کی جگہ جان کہہ کر اسے سادے سے لفظ میں جان ڈال دیتی تھی جان جان کی گونج میں بھائی دب جاتا تھا اور یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں بھائی کہہ رہی ہو اس کے علاوہ بھائی جان کہہ کر وہ اپنی کالی کالی چمکدار آنکھوں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی تو سننے والوں کو کتی یہ غمان نہ ہوتا کہ اسے بھائی کہا گیا ہے آپہ کے بھائی صاحب اور باجی کے بھائی جان میں کتنا فرق تھا باجی کے آنے پر آپہ کا بیٹھ ہے نہ بلکل بیٹھ ہے نہیں رہ گیا بددو نے بھائی جان سے کھیلنا چھوڑ دیا وہ باجی کی گرد تواف کرتا رہتا اور باجی بھائی جان سے کبھی شترنج کبھی کیرم کھیل دی باجی کہتی بھائی جان ایک بوٹ لگے گا یا بھائی جان کی مجودگی میں بددو سے کہتے کیوں میاں بددو کوئی ہے جو ہم سے شترنج میں پٹنا چاہتا ہو باجی بول اٹھتی آپہ سے پوچھئے بھائی جان کہتے اور تم باجی جوٹ موٹ کی سوچ میں پڑ جاتی چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لیتی بھویں سمٹا لیتی اور تیوری چڑھا کر کھڑی رہتی پھر کہتی نہیں مجھ سے تو آپ پٹ جائیں گے بھائی جان کھلکلا کر ہنس پڑتے اور کہتے کل جو پٹی تھی بھول گئیں کیا وہ جواب دیتی میں نے کہا چلو بھائی جان کا لحاظ کر لو بنا دنیا کیا کہے گی مجھ سے ہار گئے اور پھر یوں ہستیں جیسے گھنگرو بج رہے ہوں رات کو بھائی جان ببرچی کھانے میں ہی کھانا کھانے بیٹھ کے آپا چپ چاپ چولے کے سامنے بیٹھیں تھی بدو چھجو باجی چھجو باجی کہتا ہوا باجی کے دوبٹے کا پلو پکڑے اس کے آس پاس کھوم رہا تھا باجی بھائی جان کو شیڑ رہی تھی کہتی تھی بھائی جان تو صرف ساڑھے چھے پھلکے کھاتے ہیں اس کے علاوہ فیرنی کی پلیٹ مل جائے تو کتے ہی مزائکہ نہیں کریں بھی کیا ناک ہے تو ممانی نراض ہو جائیں انہوں جو خوش رکھنا ہے ہے نا بھائی جان ہم سب اس بات پر خوب ہسے پھر باجی ادھر ادھر ٹھینے لگی اور آپا کے پیچھے جاک کھڑی ہوئی آپا کے پیچھے فروڑ سلات کی کشتی پڑی ہوئی تھی باجی نے ڈکنا سرکا کر دیکھا اور کشتی کو اٹھا لیا پیشتر اس کے آپا کچھ کہہ سکے باجی وہ کشتی بھائی جان کی طرف لے آئی لیجے بھائی جان اس نے آنکھوں میں ہستے ہوئے کہا آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ ساجو باجی نے کچھ کھلایا بھی نہیں بھائی جان نے دو تین چمچے موں میں ٹھونس کرکا خدا کی قسم بہت اچھا بنا ہے کس نے بنایا ہے ساجو باجی نے آپا کی طرف کھنکی سے دیکھا اور ہستے ہوئے کہا ساجو باجی نے اور کس نے بھائی جان کے لیے بدو نے آپا کی موں کی طرف وار سے دیکھا آپا کو موں لال ہو رہا تھا بدو چلا اٹھا میں بتاؤں بھائی جان آپا نے بڑھ کر بدو کے موں پر ہاتھ رکھا اور اس کو گودھ میں اٹھا کر باہر چلی گئی باجی کے کیکوں سے کمرہ گونج اٹھا اور بدو کی بات آئی گئی ہو گئی بھائی جان نے باجی کی طرف دیکھا پھر جانے انہیں کیا ہوا موں کھولا کا کھولا رہ گیا آنکھیں باجی کے چہرے پر کڑ گئیں جانے کیوں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی زبردستی مجھے کمرے سے باہر گسیٹ رہا ہو میں باہر چلی آئی باہر آپا علنگی کے قریب کھڑی تھی اندر بھائی صاحب نے مدم آواز میں کچھ کہا آپا نے کان سے دوبتہ سرکا دیا پھر باجی کی آوازیں چھوڑیے چھوڑیے اور پھر خاموشی چھا گئی اگلے دن ہم سہن میں بیٹھے تھے اس وقت بھائی جان اپنے کمرے میں پڑ رہے تھے بدو بھی کہیں ادھر ہی کھیل رہا تھا باجی حضبیں ممول بھائی جان کے کبرے میں چلے گی کہنے لگی اور کہنے لگی آج ایک دھندناتہ بوڑ کر دکھاؤں کیا رہے آپ کی بھائی جان بولے واہ یہاں سے کیک لگاؤں تو جانے کہاں جا پڑو غالباً انہوں نے باجی کی طرف زور سے پیر چلایا ہوگا وہ بنابٹی غصے میں چلائی واہ آپ تو ہمیشہ پیر ہی سے چھیڑتے ہیں بھائی جان ما بول اٹھے تو کیا ہاتھ سے چک خاموش باجی چیخی اس کی بھاگنے کی آواز آئی ایک من تک تو پکڑ دھکڑ سنائی دی پھر خاموشی چھا گئی اتنے میں کہیں سے بدو بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپا اندر بھائی جان اور باجی کشتی لڑ رہے ہیں چلو دکھاؤں تمہیں چلو بھی وہ آپا کا بازو پکڑ کر گسیٹنے لگا آپا کا رنگ حلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور وہ بت بنی کھڑی تھی بدو نے آپا کو چھوڑ دیا کہنے لگا امہ کہاں ہے اور وہ امہ کے پاس جانے کے لیے دوڑا آپا نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا او تمہیں مٹھائی دوں بدو بصور نے لگا آپا بولی او دیکھو تو کیسی اچھی مٹھائی ہے میرے پاس اور اسے ببرچی خانے میں لے گئی اسی شام میں نے اپنی کتابوں کی علماری کھولی تو اس میں آپا کی ہارٹ بریک ہاؤس پڑی تھی شاید آپا نے اسے وہاں رکھ دیا ہو میں حیران ہوئی کہ بات کیا ہے مگر آپا ببرچی خانے میں چپ چاپ بیٹی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اس کے پیچھے فروض سلات کی کشتی خالی پڑی تھی البتہ آپا کے ہونٹ البتہ آپا کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے بھائی تصدق اور باجی کی شادی کے دو سال بات ہمیں پہلی بار ان کے گھر جاننے کا اتفاق ہوا اب باجی وہ باجی نہ تھی اس کے وہ کہکے بھی نہ تھے اس کا رنگ ذل تھا اور ماتے پر شکن چڑی تھی بھائی صاحب بھی چپ چاپ رہتے تھے ایک شام امہ کے علاوہ ہم سب ببرچی خانے میں بیٹھے تھے بھائی کہنے لگے بددو ساجو باجی سے بیع کرے گا نہیں بددو نے کہا ہم باگ کریں گے ہی نہیں میں نے پوچھا بھائی جان یاد ہے جب بددو کہا کرتا تھا ہم تو چھاجو باجی سے باگ کریں گے امہ نے پوچھا آپا سے کیوں نہیں تو کہنے لگا بتاؤں آپا کیسی ہے پھر چولے میں جلے ہوئے اوپلے کی طرف اشارے کر کے کہنے لگا ایسی اور چھاجو باجی میں نے بددو کی طرح بجلی کی روشن بلک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ایسی این اسی وقت بجلی بجھ گئی اور کمرے میں انگاروں کی روشنی کے سوا اندھیرہ چھا گیا ہاں یاد ہے بھائی جان نے کہا پھر جب باجی کسی کام کے لیے باہر چلی گئی تو بھائی کہنے لگے نہ جانے اب بجلی کو کیا ہو گیا جلتی بھشتی رہتی ہے آپا چپ چاپ بیٹی چولے میں راک سے دبی ہوئی چنگاریوں کو قرید رہی تھی بھائی جان نے مغموم سی آواز میں کہا اوف کتنی سردی ہے پھر اٹھ کر آپا کے قریب چولے کے سامنے جا بیٹھے اور سلکتے ہوئے اوپلوں سے ہاتھ سیکھنے لگے بولے ممانی سچ کہتی تھی کہ اس جلسے ہوئے اوپلوں کے آگ دبی ہوتی ہے اوپر سے نہیں دکھائی دیتی کیوں سائدے آپا پرے سرکنے لگی تو چھن سے آواز آئی جیسے کسی دبی ہوئی چنگاری پر پانی کی پونٹ پڑی ہو بھائی جان منت بھری آواز میں کہنے لگے اب اس چنگاری کو تو نہ بجھاؤ سجدے دیکھو تو کتنی دھن ہے